موسیقی 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 کازمی ہوتا ہے وہاں پہ جا کے پتہ نہیں کہ اس کی کیا ہوتی ہے لیکن میرے خیال میں وہ یہی ہے کہ چونکہ عمران کی اپنی یہی سوچ ہے یہی پالیسی ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے پھر پھر دوسرہ شکاوان اور صورت چودری اور زرطاج گل اور یہ اے بی سی پھر اسی طرح اس طرح لگ جاتے ہیں بلکل تو بہت بڑی بدقسمت یہ کہ میاں صاحب ملک کے تین دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں اس نے بہت کچھ دیلیور پر کیے سیاسی خلافات اپنی جگہ پہ یا سیاسی سوک سے خلاف اپنی جگہ پہ ہم تب ہی مسلمی کے عام نہیں رہے ہیں لیکن حقیقت کو دیکھا جائے تو اس نے بہت ساری چیزیں بھی دیلیور کیے انفرارسٹرکچر میں بہت ساری کنٹیوشن کیے اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس ملک تین بار پرائم منسٹر رہا ہے خدا نہ خواستہ اگر کل یہ اس قسم کی کوئی سلوک امران کے ساتھ ہوگا تو میں اور آپ بیٹھتے یہی بات کریں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں امران کو سپورٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی اگر اس کے خلاف کوئی ایسا غیر جمہوری کام ہوگا تو we will the first to talk لیکن ایک ابھی میں نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک عجیب فیس سیونگ کے مرلے سے گزر رہا ہے جس کو دیکھو اپنی فیس سیونگ کی بات کر رہا ہے جس سے دیکھو بات ہوگی کہ فیس سیونگ ہی اب جب ان کو باہر بھیج کے علاج کے لیے جانے کی ضرورت پیش آئی عدالت نے زمانت پر ان کو رہا کر دیا طبی بنیادوں پر تو اب ایک پارلیمنٹ کی ایک زیلی کمیٹی سب کمیٹی نے اپنی ایک عدالت لگائی اور اپنی فیصلی کی وہاں پہ کیبنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے عجیب طرح کہ کوئی جیمز بانڈ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بانڈ کی ایک نئی اخترار نکالی اور کہا کہ ہم جو ہے وہ ان سے بانڈ لیں گے اور یہ لیں گے وہ بھی اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں لیکن اور ساتھ ساتھ جو میں آپ کو اس بارے میں بڑی عجیب بات بتاؤں گا آپ نے نوٹ تو کی ہوگی کہ جو میڈیا کے کچھ اینکرز کو ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ آپ نے ایک نیریٹیو کو لے کے چلنا ہے کہ یہ جو اپنے قائد کی جان بچاؤ اور بانڈ بھرو چلے جاؤ مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اخترار آئی کہاں ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں انیز بھائی یہ ایک بڑا عجیب سبق مزدہ کخلیسی ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے بلکل آپ سے صحیح کا آیا ہے کہ ان کو اس پہ لگایا ہوا ہے ایک ان کا بیانیا یہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب تین دفعہ پرائم منسٹ رہا ہے تو انہوں نے کوئی احساس پتال کیوں نہیں بنایا کہ جس میں اس کا علاج ہو سکتا ہے تو آپ یہ نہیں کیوں نہیں سوچتے ہو کہ بارہ سال زیاو لک رہا ہے آٹھ سال جنرل مشرف رہا ہے دس سال آیوک خان رہا ہے انہوں نے یہ اپنی فوج کے اندر کوئی احساس پتال آج تک کیوں نہیں بنا سکے ہیں کہ وہ اپنی کمروں کا علاج کر سکے ہیں وہ دوسرا تو بادہ ہوا ہے کمر کے علاج کیلئے ہیں کمر کے علاج کے لئے ہوئی لیکن ساسد عزمان صاحب وہ تو جتنے بھی آئے وہ تو اپنی اپنی وہ اسپتال نہیں بنا رہے تھے وہ اپنے لشکر بنا رہے تھے وہ اپنے اپنے جیش محمد بنا رہے تھے وہ اپنے اپنی چیزیں بنا رہے تھے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کسی میں یہ جرت ہے کہ انہوں نے پوچھ سکے کہ یہ آپ کو بڑا آسان ایک بیانیاں ملا ہوا ہے کہ پلانہ میں اچھا پھر یہ سات سال پر تمہیں خیبر پخشنقواہ میں حکومت کر رہے ہو تو وہاں پہ کوئی ایسا اسپتال بنا دیتے اگر تم اس نے پر دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے خیال میں ان کے موں پہ پڑے گا یہ سب کچھ یہ ملک ہے یہ ایک ملک ہے اس میں بائیسکرون لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے وہاں کی غربت ہے وہاں پہ لوگ اپور نہیں کر سکتے لیکن جو بیانیاں پہلے انیس فاروقی یہاں پہ کل کے کرتا تھا آج وہاں پہ بھی یہ وہ چیز شروع ہو گیا بلکل شروع ہو گیا وہ چیز ہر گلی گلی شروع ہو گئی ہے لیکن میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک جاتی ہے ایک پرائم منسٹر کے ساتھ اس کے جان سے آپ کہل رہے ہیں خدا نا خواستہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں آلیڈ ہی اتنی انفرٹریٹی ہے آلیڈ ہی اتنی پولوریزیشن ہے کہ اس کو آپ پھر ختم نہیں کر سکو گے بلکل اور یہ پھر کہ اور ایسی عجیب ہی واقعات ہیں میں کہتا ہوں یار اس ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ملک کو آج مراسعید چلا رہا ہے اور آج اس کو سواد چودری اور شکوان اور عمران جیسے لوگ چلا رہے ہیں تو وہ ملک مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے اگر کسی کو مسلط ہی کرنا تھا کیونکہ ان کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے یہ بلیک میلنگ ہے ساری زندگی کرتے رہیں باستر سال سے اس ملک پہ قابض ہیں یہی ڈرامے کرتے رہے تو کسی صحیح انسان کے بچے کو تو قابض مسلط کر دیتے تھے کم اف کم اس میں کوئی ثانیت تو ہوتی نہیں میرا یہ خیال ہے کہ ان کو شاید امید یہ تھی کہ عمران خان کو وہ استعمال کریں گے اس کی پاپولیریٹی کو استعمال کریں گے اس کے کرزما کو استعمال کریں گے اور ملک میں پیسے لے کر آئیں گے ملک میں پاپولیریٹی لیں گے پاپولر لیڈر کو لاکے انپاپولر ڈیسیجن کروائے جائیں گے اور سارا الزام اس پر لگا دیا جائے گا لیکن یاد رہے کہ عمران خان کی بھی فائل کھلی ہوئی ہے عمران خان بھی ایک طرح کی ان کی جو فورن فنڈنگ کیسیز ہیں وہ بند نہیں ہوئے ہیں ریام خان صاحبہ نے اپنی کتاب میں بھی بتایا ہے اور آج کل وہ اپنے ویڈیو لاکس کے ذریعے بتا رہی ہیں تو جب مشکل آئے گی تو پھر ان پہ بھی برا وقت آنے میں زیادہ دینے لے گی جب چراغ سب کے بوجھیں گے ہوا کسی کے نہیں دیکھیں انیز بھائی یہ بہت طرف سال کی حیثیت ہی ہمارے سامنے ہیں بلکل کل کے بات کرتے ہیں فوج کی ہمیشہ یہی پالیسی رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے رول کرتے رہے ہیں اس ملک کو اور ڈیوائیڈ آپ تب کر سکتے ہیں کہ جب آپ لوگوں میں نفرتیں بڑھائیں بلکل اب وہ چونکہ وہ خود ایکسپوز ہوتے رہے ہیں یہ جو سارا کشمیر میں ہوتا رہا ہے جو سارا بایا افغانستان کے ساتھ ہوتا رہا ہے جو آپ نے پہلے کہا کہ جس طرح صوفی محمد کو کریئٹ کیا گیا ہے جس طرح اس طالبان کو کریئٹ کیا گیا ہے ٹیررس کو کریئے گیا اب جب انٹرنیشنل پریشر ان پر پڑا ان کے پاس آپشن کیا رہ گیا تھا ان کے پاس آپشن یہی تاکہ وہ اب ملوہ کسی اور کے سر پر ڈالا جائے اور اس قسم کا کوئی آدمی آ جائے جو کہ بلکل یس میں انہوں جس کے پاس کوئی اپنی اقل اور فکر اور سوچ اور ذہن ہوئی ہے اور میرے خیال میں اس وقت وہ ایک چیز میں کامیاب ہوئے ہیں پاکستان کے بعد طرح تاریخ میں کہ ان کو ایسا شخص ملا ہے کہ جس کی نہ اپنی کوئی سوچ ہے نہ اپنا کوئی ذہن ہے اور میں بتاتا ہوں ایک آدمی جب پردار کے لیے مزاروں پر سجدے کرتا ہے تو اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کیا سیاست کرے گا اس ملک میں ان کو ایک ذہنی مریض چاہیئے تھا جو کہ جو یہ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں میری ابھی ریسنٹی ایک ریٹائر فوجی سے بات ہو رہی تھی اچھی پوزیشن پہ ہو رہا ہے میں نے اس سے پوچھا ہے میں نے کہا دیکھو یہ میان صاحب کے ساتھ یہ آپ لوگ یہ کیوں کر رہے ہو وہ جی عثمان صاحب آپ کو نہیں پتا ہے وہ تو بڑا وہ تھا اس نے تو ملک کے خلاف میں نے کہا یار مجھے یہ بتائیں اس نے آئین تھوڑا ہے تو میں نے ان سے کہا ہے کہ یہ جو تم لوگ ان کے گھٹنے پکڑ کے ان کو صرف ایک ٹیلی فون کالو نہیں اتا رہا ہے تو اگر اس کے اپنے تعلقات پہ تو مجھے بتائیں کہ اس نے کہاں پہ اپنے ذات کے لئے یوز کیے ہوئے تو یہ ان کے بیان یہ ہیں اصل میں جو موضی صاحب کا جو تعلقات نواز شریف پہ الزام لگا جاتے ہیں وہ تو عمران خان مر مر گئے کہ یار وہ ہماری ایک مس کالی اٹھا لے انہوں نے پتہ نہیں سمیں بدل بدل کے بھی کال کر لی ہوں گی کہ کوئی ہماری کال تو اٹھا ہے ان کی کال نہیں اٹھا ہے اگر ان کی کال اٹھا لی جاتی ہے اسمان صاحب اگر ان کی کال اٹھا لی جاتی اگر ان کی کال اٹھا لی جاتی تو یہ تو خوشی سے ناش رہے ہوتے بھنگڑے ڈال لے ہوتے جپیاں ڈپیاں ڈال لے ہوتے اور پھر پھر موضی کا یار موضی کا یار والے نعرے نہیں لگتے پاکستان آتا ہے اور یہ کیا وہ ناش رہے ہوتے ہیں اور وہ خوشیں منا رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ پرائم منسٹر اس کے ساتھ اس طرح وہ کرے تو اس کی کیا حال ہے تو وہ تو دیکھیں وہ میں تو سمجھتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ وہ ذہنی لیاس سے وہ وہ ہیز ناٹ فٹ اور اس کی جو حرکتیں ہیں خاص کر ان آلات میں ایک آدمی جو ہے وہ ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے وہ لیڈر ہے اس کے کروڑ ووٹ ہے وہ بچارہ جو ہے موت اور زندگی کے کشمہ کشمے ہیں اس کے ساتھ اور کیا کروگے اصل میں میں آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی وزاعت بھی کر دوں عثمان صاحب کہ جو مودی صاحب کی ایک اپنی ایک جسے کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر آئین ہے یا پاکستان کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کا وہی سٹینس ہے جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہے یعنی کہ آپ اپنے اپنے افیرز کو صحیح کریں پہلے آپ اپنے آپ کی اصلاحہ کریں اپنے آپ کو درست کریں اور اپنے اندر جو آپ نے یہ دہشتگرد پالے میں جو ٹیررزم کرتے ہیں نہ صرف انڈیا میں بلکہ بیرون ملک چاہے وہ افغانستان ہو ایران ہو یا امریکہ ہو جہاں سے اسامہ بن لادن نکلتا ہے مشہر صاحب کہتے ہیں وہ تو ہمارا ہیرو ہے جی پھر وہ کہتے ہیں کہ جی حافظ سعید نہیں نہیں بلکل ہم نے اس کو بنایا ہمارا ہیرو ہے جی اور پھر وہ آج وہ ہیرو جو ہے دنیا ایف ای ٹی ایف سوال کھڑے کرتی ہے آج ایم ایف سوال کرتی ہے تو موڈی کیوں نہ کھڑے کرے سوال موڈی کیوں نہ کہا کہ بھائی why don't you fix your own house and then talk to me call me میں آپ کو پہلی کال کروں گا تو یہ تو ان کو اقل آنی چاہیے نہیں نہیں انیز بھائی دیکھو it's very much clear دیکھیں if you remember this ڈان لیکس ڈان لیکس پورے ایک سنٹنس کا پورا چھوڑا سا وضعات کیجئے گا ڈان لیکس کی ڈان لیکس کی جو ہمارے ویورز ہندوستان میں دیکھ رہے ہوں گے شاید ان کو knowledge کے لیے دوبارہ refresh ہو جائے گا کہ ڈان لیکس تھا کیا تاکہ یہ سوانج میں آئے کہ اس پاکستان کے مالک خدا کون ہے اس کا بھگوان کون ہے ذرا پتا تو چلے ڈان لیکس is by x sentence تھا اس میں پوری حکومت چلی گئی منسٹر چلا گیا ان کی میٹنگ میں پاکستان کی اور نواز شریف شہبال ان کی میٹنگ کی اس میں یہ کہا گیا کہ جب ہم high value targets کو پکڑ لیتے ہیں تو تم لوگ رہا کر دیتے ہو یہ کس نے کہا یہ sentence یہ شہبال شریف نے کہا تھا کہ جب ہم high value targets کو terrorist کو رہیس کر دیتے ہیں تو تم لوگ اس کو رہا کر دیتے ہو ٹھیک ہے یہ ایک sentence تھا اور یہ لیک ہوا ہے اور وہ اخبار میں آیا ہے ڈان میں آیا ہے کہ وہی یہ اس کی بات ہوئی اس پہ منسٹر کو انہوں نے اٹھایا کہ یہ کس نے لیک کیا ہے اس پہ صحافی پہ انہوں نے پابندی لگائی اس کا یہ سیل میں ڈال دیا پھر وہ سیر الالمایڈا لگائے اچھا یہ جو پھر وہی بات عمران نے امریکہ میں کہی کہ وہی ہم القاعدہ کو ٹرین کرتے ہیں مشرف کہہ چکے ہیں سب لوگ کہہ چکے ہیں اس میں تو بڑی بات ہی نہیں تھی وہی بات اس نے ایران میں جا کے کہی کہ ہم پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ ایران کے اگینسٹوڈیوز ہوتے رہی ہے آئندہ نہیں ہوگی جی تو جو انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے چاہے جو بھی کہہ رہے ہیں اے بی سی وہ تو ہم بھی بات کر رہے ہیں اصل میں ابھی جو آج آج ہمارے آئین سٹائن جو ہیں ہمارے ملک میں ایک سائنسدان ہے آپ کو پتا ہے ان کا نام ہے فواج چولزی صاحب فواج چولزی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم کوئی ایسی ٹیکنیک سوچ رہے ہیں کہ جس سے کہ سپار کو یعنی کہ سپیس ان اپر ریسرچ سینٹر آف جو پاکستان ہے سپار کو اس سے ہم اس سیٹلائٹ سے انٹرنیٹ کی شوائیں ایسے بھیج دیں جو کہ کشمیر سری نگر اور جمہو کشمیر وادی میں چلی جائیں اور کشمیریوں کو انٹرنیٹ مل جائے تو یہ یہ وہ لیول ہے ہماری سوچ کا یہ وہ لیول ہے ہماری اقل کا تعلیم کا جو کہ ایک منسٹر کہہ رہا ہے میں نے ان کو پھر یہ ٹویٹ میں آج جواب دیا میں نے کہا ایک کام کریں کہ اسی سیٹلائٹ کچھ ایسی بنائیں کہ اس سے حافظ سید اپلوڈ ہو کے سری نگر میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے اور پھر وہ وہاں پہ جان ریمبو جا کے سارے کام جو کرنا ہے وہ کر لے ان کی منٹالیٹی حکومت کے منسٹری کی مشینری کی منٹالیٹی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال اس طرح سے ہو رہی ہے تو ہم تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار ان کو اگر دیفینس بھی کریں ان کے دیفینڈ بھی کریں اگر ہم تو کیسے کریں انہوں نے اپنیٹ انیز بھائی ایک ہمارا بہاور ہے کہ اقل بڑی کے بین اس کو چینج کرنا چاہیے کہ اقل بڑی کے فواد چوہدری اور اس کی صحت بھی جو ہے تو ماشاءاللہ اس سے کم نہیں ہے دیکھیں یہ جو میرے خیال میں آپ نے بندر کو اس طرح پکڑایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ چوٹے چوٹے بندر جمع ہوئے ہوئے ہیں بلکب بلکب اور آپ یقین پرے پاکستانی میڈیا کو تو دیکھنا جو ہے وہ اپنے دیئے جس کا بہت لوپلر پریشر ہو اس کو میں ایڈوائز کروں گا کہ وہ پاکستانی میڈیا دیکھا آگے نارمل آدمی یا جس کا کوئی وہ تو نہیں دیکھ سکتا دیکھنا تو پڑتا ہے دیکھنا تو پڑتا ہے کیا کریں ان کے دیکھیں ان کے باتیں سرکتے انسان کو کراہت آتی ہے ان کو نفرتیں اتنی بڑا دی ہے یہ کبھی پاکستانی میڈیا ایکسیسی ہوتی ہے آپ ایک پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے وہ آپ پیسنٹ بات کریں آپ اختلاف کریں اس پہ میں آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ بتاؤں کہ میں اکثر جس ٹو بی فیر میں سوچتا ہوں کہ یہ صرف کیا پاکستان کا میڈیا ایسا ہے یہ انڈیا کا میڈیا میں انڈیا کا میڈیا بھی دیکھنے شروع ہو جاتا ہوں تو وہاں پہ مجھے بہت شور شرابہ تو نظر آتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ وہ چیخ پکا لڑائی جھبلا پھڑا فساد چلنا ہوتا ہے لیکن پھر میں سوچتا ہوں اچھا اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اور اس کو جواب دینا ہوں مجھے تو آپ یقین کریں اتنی لوجیکل ڈیبیٹ ایکیڈیمک ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ میں لا جواب ہو جاتا ہوں میرے پر جواب ہی نہیں ہوتا جب میجر گورو آریا وہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں ارنب گوسوامی بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے دیگر لوگ انکر اور تجزیہ کار آکے بیٹھ کے وہاں بھی بات کرتے ہیں مجھے میں سوچتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے شور شراب ہے سب کچھ ہے لیکن بات تو تمیز سے اور بات جو ہے وہ لوجیکل کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک ریشنیل ہے ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم نے تو ڈاکٹروں کو سائنسدان بنایا ہے سائنسدانوں کو ڈاکٹر بنایا ہے کسی کو ایکنومیز بنایا ہے and this is how the country is running exactly exactly دیکھیں فواد چوتری یہ لایر ہے ہے پتہ نہیں کبھی اس کے بارے میں جو چیزیں ہیں لیکن اب وہ سائنس اور ٹکنالوجی کا منسٹر ہے اب مجھے بتاؤ کہ اس کی اکل و فکر سے تو ساری دنیا واقع سے بلکل اب شیخ رشید ایک الگ ریلوے کا وزیر جو ہے وہ دیفنس اور انٹرنل افیرز کے میٹر پر بات کرتا ہے وہ پیشنگویاں کرتا ہے کہ فوج یہ ہونے والا ہے اب یہ ہونے والا ہے یہ شیخ رشید ریلوے کے مدد نہ آج تک اس کی کوئی پیشنگوئی صحیح ثابت ہوئے میڈیا کو دیکھو ایک مد خارج چاہیے ہوتا ہے اور وہ شیخ رشید اور دو زوان اور یہ بات چوتری کی شکل میں امریکہ اور یورپ میں ایسے ایسے پاکستانی لوگ بھی موجود ہیں جو پیشنگویاں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کل یہ ہو جائے گا دس گھنٹے بعد یہ ہونے والا ہے چوبیس گھنٹے بعد یہ ہونے والا ہے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن کیا ہوتا ہے وہ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آئی ایس آئی سے ہوں میرا تعلق میں ایم آئی سے میرا تعلق ہے میرے ڈائریک فون آتا ہے اور میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ بالکل صحیح بتا رہا ہوں یعنی کہ they just want to pretend کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا فیس بک پر اس طرح کی پوسٹے لگتی رہتی ہیں دلکل بالکل نہیں نہیں یہاں پہ ہمارے چلتے پتے کریکٹرز ہیں وہ یہاں پہ بشمار وہ آپ کو ایسے پوسٹ کریں گے تو میں ہنس لیتا ہوں میں نے کہا ایر آپ کیا ہے وہ ہمارے اس میں کہتے ہیں مرغادی کے بچوں کو تو پانی میں وہتے نہ دو یہ تو سارے ہمارے سامنے یہ چیزیں ہوتی ہیں بہرحال دیکھیں انیس بھائی یہ بہت ہی بدقسمتی ہے اس وقت ملکی دیکھیں ہم پہلے بھی باتانیشن کرتے رہے ہیں کہ ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا دل خفا ہوتا ہے بلکل کہ اس ملک میں اگر خرابی ہو اس ملک میں اگر عوام کو آفوک نہ مندے بنیادی آفوک وہاں کے اگر غزب ہو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں خوشحالی آیا ہے وہاں پہ جمہوریت ہو وہاں پہ فوج ہو اچھی فوج ہو اپنا کام کرے جو ان کے پروفیشنل ریسپونسیبیلیٹیز ہیں وہ کرے وہ سیاست نہ کرے سیاستدانوں کو کرنے دے دو چار دفعہ الیکشن ہوں گے دیکھو اندوستان میں یہ جو آپ نے بات کی جنگہ ہمارا ہم سایا ملک کے آپ اگزامپل دے سکتے ہیں یار پوج نے کوئی مداخلت کیا کوئی داندلی ہو گئی ہے وہ چھوٹی موٹی تو ساری دنیا میں کوئی چیزیں چلتی رہتی لیکن آپ کیوں نہیں کر سکتے دیکھو بنگلہ دیش جب آپ کے ساتھ تھا بنگلہ دیش کو نام ہی نہیں لیں دل دکھتا ہے جب بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں آپ انیس سو اکتر بھی یاد آ جاتا ہے اور ان کی ترقی بھی یاد آ جاتی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو جب آپ کے ساتھ تھا تو آپ نے اس کا گلہ دبایا ہوا تھا جب وہ الگ ہو گیا آج وہ پاور بنتا جا رہا ہے اس کی ایڈوکیشن کے آپ وہ دیکھو اس کی تریڈ کی دیکھو اس میں جو ہے تو بزنسز کی حالت دیکھو تو آپ کیوں خود کیوں نہیں کر سکتے اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ آپ لالچی ہو آپ جو ہیں اس ملک کا قبضہ نہیں کرنا چاہتے آپ نے اس کو اس کا لونی سمجھ رکھا ہے آپ اس کو جو ہیں کرتے رہے ہو پھر جب وہ نہیں ہوا پھر اگر کوئی ایڈوکی پوٹی جمہوریت آ جاتی ہے اس کو بھی آپ کرنے کام نہیں کرنے دیتے ہیں یہاں پہ میں دو چیزیں آپ کی توجہ دلانا چاہوں جو کہ وہ بھی ایک بہت بڑی آئرینی ہے ایڈیز آئرینی ڈیلمہ آف پاکستان کہ پہلے تو ہمارے پاس ایک پاکستان ٹیلیویزن ہوا کرتا تھا جس کو ظاہر ہے وہ سرکاری تھا اور سرکاری اس کو چلاتی تھی تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا فون کر دیا کہ یہ نیریٹیو لے کے چلنا ہے اب دوستو درجن جو ہیں وہ بن گئے چینل اب ان چینلوں کو بھی پاکستان ٹیلیویزن ہی بنا دیا گیا ہے اور ابھی میری ایک سینئر بلاؤگر ہیں ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ آئی ایس پی آر اور آئی ایس پی آر کے تحت بہت سارے کوئی کرنل کوئی میجر کوئی ایک پر کرنل شفیق کا نام بھی آ رہا ہے آج کل کہ وہ اب میڈیا کو ہینڈل کر رہے ہیں آپ سمجھئے ہیں لفظ ہینڈل کا سمجھئے گا کہ نیوز روم نیوز روم میں کیا جانا ہے بلکہ میں آپ کبھی اس بارے میں ایک تجربہ لینا چاہوں گا جب آپ آپ نے ابھی جیو ٹی وی کا دورہ کیا تو وہاں پہ کیا صورتحال دیکھی تھی کہ کس طرح سے سینئر ترین انکر سلیم صافی حامد میر کس کرب سے گزر رہے ہیں تو وہ شفیق صاحب جو ہیں وہ مینج کر رہے ہیں ویڈس ایپ کے ذریعے پاکستان کے سینئر انکروں کو اور وہ نیریٹیو دیتے ہیں صبح اٹھ کے کہ یہ صبح دوپر شام تین دفعہ جو ہے نا پانی کے ساتھ آپ نے یہ والا نیریٹیو لے کے چلنا ہے آپ بتائیں کہ کیا واقعی آپ کا جو ریسنٹ ٹور تھا اس میں کیا واقعی آپ نے ایسی صورتحال دیکھی تھی جی جی بلکل انیس بھائی میں نے آپ سے شاید شیئر بھی کہا تھا میں جب گیا ہوں تو ایک لائو پروگرام آتا ہے صبح کٹا ہے تو ہمارے صبح ہوتی وہاں پہ شام ہوتی ہے تو جب میں گیا ہوں اپنے دوست سے ملنے تو کہتے ہیں ریکارڈنگ میں میں نے کہا اس وقت جو پروگرام آتا ہے جب سنیم آئے میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا کہ یہ تو ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہم تو وہاں پہ لائو دیکھ کہتے ہیں نہیں آج کل لائو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ایک دوسری تکنالوجی ان کی لئے کمپلسی کر دیئے وہ اس کو ڈیلے ٹائم ڈیلے براکاست کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹائم ڈیلے ٹائم ڈیلے مجھے میرے دوسرے فرینڈ ہے جو کہ ٹی وی چینل میں بڑے اچھے یہ وغیرہ کو ڈیل کرتے وہ مجھے روز جو ہیں وہ جب گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن اس طرح آتی ہے کونسی چیز کرنی ہے کونسی بات نہیں کرنی ہے کونسی یہ دیکھیں یہ اس وقت اس ملک میں میرے خیال میں میں بلا مبالگا اور آپ میرے ساتھ ہوپولی اگری کریں گے ایک ہوتی ہے ڈیموکریسی ایک ہوتی ہے مارشاللہ اور ایک ہوتی ہے بنانا ریپبلک تو اس وقت ہم بنانا ریپبلک کے فیض سے گزر رہے ہیں اگر آپ مجھ سے ڈیسگری کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن جو صورتحال نظر آرہی یہ کسی معاشرے میں نہیں ہوتا ہے دیکھیں جب آپ لوگ کے اقوع قضب کرتے آپ لوگ ڈرتے ہیں ابھی کل میں ایک آج کی شاید میں کسی نیوز پیپر پر پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کو چار سال سوزا ہوئی ہے کہ اس نے ورسیت اس پہ فیس بک پہ آرمی کے خلاف کوئی وہ کی تھی فوج کی شام میں گستاخی کی توہین توہین افواج پکڑ کے تم اس کو مثال بنا رہے ہو یہ جو ہر چوک میں یہ نعرے لگ رہے ہیں اب اس نے کیا کیا ہوگا اس نے کوئی چیز فاروڈ کی ہوگی کسی کو یا کوئی جو روز اس کا پوری میڈیا بھرا ہوا ہے اچھا یہ مجھے یہ بتائیں یہ فوج آپ کا ایک محکم آیا ہے اس ملک کا دپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے ایک دپارٹمنٹ سرونٹ آف دا کنٹری ٹھیک ہے رسپیکٹ کرتے ہیں ہم ہر دپارٹمنٹ کے کرتے ہیں اگر کوئی وابڈا میں کام کرتے ہیں میں تو پی آئی اے کی بھی کرتا ہوں پی آئی اے کی ہو وابڈا کی ہو جس کی ہو میں تو سب کی کرتا ہوں جو بھی دپارٹمنٹ یہ بھی ایک دپارٹمنٹ ہے اس کو ہم کرتے ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں تو آپ بندوق ہیں تو آپ بندوق کے زور پر مجھ سے اپنی رسپیکٹ کرانا چاہ رہے ہو ایسا نہیں ہوتا دیکھ رہی وہ زمانہ چلا جیا پہلے آپ ٹی وی پہ ایک کو روک لیتے تھے یہ یہ مولانا صدر امان صاحب کی جتنے بھی سپیٹرز ہوتی تھی یہ میوٹ کر دیتے تھے جی اچھا میں پرسنلی میں نہیں بلکہ میں جب اس پہ جاتا تھا تو اس وقت چالیس چالیزہزار لوگ جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے سوشل میڈیا پہ جو لائے میڈیا پہ چجھ جاتے تھے آپ روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے ہیں روک سکتے ہیں روک سکتے ہیں ہر کسی کے گھر جب بابو ٹی و چینلے یسلیفون ڈرگا دو آپ لائے ہو پراکسٹر لوگ میں اس کو دیکھھتا تیستی سوچاری چالیزہ وہ اس کی نظر رہے ہی تے کہ سوچے واچھing وچہ لائیں یہ یہ نہیں تم آپ een اور تک ٹی آل جو نمز پتے ہیں ڈا 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 ڌڈی ڈا اپتے خلاف بات کرتا ہے کیونکہ وہ اس ملک کا تعلق رکھتا ہے تو اس کے لئے بھی ایک قراج ہونا چاہیے یہ ہر کوئی دوسرے کو تو گالی دینا بڑا سان ہے دوسرے کے خلاف بات کرنا دوسرے کے ترقید کرنا بڑا سان ہے لیکن اگر انیز بولڈ لی اپنے آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کی اصلاح چاہتا ہے اور آپ کو شاید یاد ہو ایک ڈسکشن میں ہم لوگ بڑھے ہوئے تھے آپ بھی تو اس میں تو ہم نے کہا کہ ان کو تو شکر گزار ہونے چاہیے ہمارا کہ we are the brains who are thinking about them and giving them the right direction اور ہم ہیں تو ان کو کوئی کرٹیک ملنا ہے ورنہ تو سب شاہ کے مدہ سرائی میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی کر رہے ہیں ایک چیز اور جاننا چاہوں گا نا آپ سے وہ یہ کہ جو اس میں تھوڑا سا میں قصور جانتا ہوں کہ ہماری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کا بھی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا قصور کیسے وہ میں آپ کو بتا دوں کل آسٹریلیا کے ایمبیسیڈر صاحب جو ہے وہ جا کے ملے چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا سے اور وہ ملقات ہوئی اس کے ٹی وی پر نیوز دکھائی گئی اخباروں میں خبریں لگیں کہ ایمبیسیڈر صاحب باجوا صاحب سے ملے پھر آتے ہیں امریکہ کے آتے ہیں پھر آتے ہیں یوکے کے آتے ہیں تو who is چیف آف دا آرمی سٹاف کے جس سے جا کے آپ ملقاتیں کرتے ہیں کیا آپ نے جنرل بپن راوت ہندوستان کے جو ہیں آرمی چیف ان سے جا کے ملقات کی کسی ایمبیسیڈر نے کیا امریکہ کے جنرل سے کسی نے جا کے ملقات کی یا کسی اور نیٹو آلائی سے پاکستان میں آپ جا کے ان کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر ان کا اور جو ہے غرور سے سر پھول جاتا ہے کہ جو ہم ہیں ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے تو یہ بھی تو ایک ان کا قصور ہے انہی اداروں کا ہنیز بھائی دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ we are wisdoms of the international community absolutely یہ جو سو کارڈ international community ہماری تباہی میں ان کا بھی بہت بڑا آت ہے they are very much part of this دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے ہنیز بھائی میں اور آپ یہاں پہ کینیڈا میں رہے آپ کو کینیڈا کے اس کا پتا ہے مجھے خدا نہیں مالو پتا ہی نہیں ہے میں بیس سال سے یہاں پہ میں تو کبھی سنے ہی نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے نام کیا ہے کبھی میں تو اسمان صاحب میں تو میں تو کینیڈا کے ڈیریکٹر جنرل آئی ایس پی آر کو تلاش کر رہا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے تو میں ان کو سلام پیش کروں کہ سر ہمیں اس طرح تو آپ کو بہت سارے نہیں ملیں گے اس طرح تو بہت سارے کریکٹر آپ کو نہیں ملیں گے اس طرح آپ کو کوئی نہیں مل سکتا کہ وہ اس کو ایک ریٹائر میجر بیٹھ کے وہ کسی میڈیا کو انسکشن جاری کر رہا ہے کہ یہ یہ چیز کرنی ہے یہ نہیں اس میں آپ کو ارشاد بٹی نظر نہیں آئے گا یہاں پہ جو کہ وہاں پہ وہ لکھ کے لاتا ہے اپنے ساتھ کہ وہ کس کو گالی دینی ہے اور کیا حضوریات بتنی میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ میرے ساتھ کسی کو ایک کو بٹھا دیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ان کو جو ہے نا نہ نہیں یاد ہے نہ ہے تو مجھے بولیے گا میں ان سے بات کرتا ہوں آئیں ذرا انیز بھائی جب دلیل نہیں ہوتی جب آپ کسی اور کی زبان بول رہے ہوتے ہو تو نیشنلی آپ کے پاس کیا آرگومنٹس ہو سکتے ہیں آپ کو تو ایک رٹا رٹا چیز مل جاتا ہے کہ یہ آپ نے آج میں ایک انٹریو سننا تھا وہ اس کا صلت مسین کا اور اس کا کہ ان کو ٹی وی سے کیوں نکالا گیا ہے وہ کہتے یار جو تم لوگ بات کرتے ہو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اچھا نہیں ہے چلو ٹھیک کہتے نہیں سنسرشپ کے بعد بھی جو ہوتی ہے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل بلکل بلکل اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ اچھا اب ان کے اپنے چینل میرے خال میں میں کبھی بھی ان کی وہ نہیں دیکھتا تھا ابھی روز دیکھتا ہوں سنتا ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں اور سب نے اپنے اپنے چینل بنا لیا آسمہ شیرازی نے بنا لیا نجم سیٹی صاحب نے بنا لیا مطی اللہ جان نے بنا لیا بہت سارے جو اچھے صحابی ہیں بلکل اگر دیکھو اگر وہ کسی چینل بیٹے ہوتے ہیں اور وہ تھوڑی بہت اگر کوئی رسٹکشنز کے وہ خیال رکھتے ہیں تو چلو آپ پہ کوئی پردہ رہ جا جا اب تو وہ کل کے لائو آ رہے ہوتے ہیں اور جو ان کی موہ پہ آیا ہے جو ان کے لبان پہ وہ کہہ جاتے ہیں آپ نے منع کر دیا نہیں کر سکتے یہ وہ رمانہ چلا گیا ہے یہ جو چیزیں میں ہم نے پہلے بھی پروگرام ہے کہ ہم آسٹلوں میں جب سٹورنٹ تھے ہم آسٹلوں میں بیٹھ کے یہ چھپ چھپ کے یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ پوچ جاتی کر رہی ہے یہ جرنیلیس ملک کے ساتھ وہ کھل رہے ہیں کھلوار کر رہے ہیں اب یار ہر چھوک میں ہر گلی میں یہ آوازیں ہوتے ہیں you can't stop them ایک بات اور بھی ہے عثمان علی صاحب ایک بہت بڑی اہم ہے جس میں آپ کا اور میرا دل جو بہت زیادہ دکھتا ہے میں آپ کو سچی بات ہوتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ہم لوگ تو پولیٹیکل اینکرز ہیں پولیٹیکل کومنٹیٹر ہیں پولیٹیکل شو کرتے ہیں چلیں کبھی کھچائی کر دی کسی کی کبھی امران کی گھر دی کبھی باجوا صاحب کی کر دی اس کی پیچھے نیت ہماری آپ کو معلوم ہے کیا ہے لیکن جو بچارہ سفر ہو رہا ہے عام آدمی کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو میں اس دن جو آپ شاید ہمارے ساتھ ایک میٹنگ میں تھے ڈینر پہ تھے تو وہاں پہ کیا بات ہوئی کہ جو وہاں کا ٹریڈر ہے جو وہاں کا انڈرسٹریلسٹ ہے جو وہاں کا کاروباری ہے بڑا کاروباری کی بات کر رہا ہوں میں جس کے ساتھ ہزاروں لاکھوں روزگار منسلک ہوتے ہیں وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ملک کب صحیح ہوگا تو ہمارا کچھ دھندا آگے چلے گا کاروبار چلے گا اب تو یہ بھی صورتحال آگئی ہے آپ بڑے افسوس کی صورتحال ہے ہمارے ویورز کو معلوم ہونے چاہیے کہ جو بڑی دس بیس پچاس کمپنی ہیں پاکستان کی جو کہ اربوں کھربوں کی باتیں کرتی ہیں انہوں نے مجبور ہوکے اپنے پی آروں جو ہیں وہ ایک ریٹائر میجر جنرل کو رکھ لیا ہے چار پانچ لاکھ کی تنخواہ پہ کہ اس طرح ان کو تھوڑی بہت بچت ہو جاتی ہے کرپشن جو دینی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ جو ان کو تنگ کیا جاتا تھا تو وہ بچت ہو گئی لیکن ابھی بھی وہی کہتے ہیں کہ ہماری امپورٹس ہماری ایکسپورٹس یہ سب تباہ و برباد ہو رہی ہیں کارٹن کی ہمارے بات کر رہے تھے کارٹن ہمارا ختم ہو گیا ہے اب وہ ایکسپورٹ نہیں ہوتا اس کی جگہ جو ہے وہ دیگر ممالک لے رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے پاکستان کا جو یہ کوئی نہیں دیکھ رہا اور ہم ان کو بار بار بتا رہیں کہ بھائی دیکھ لو ابھی بھی جاگ جاؤ ابھی بھی نوپڈیس لسنی انیز بھائی ایک اور جو بڑی خطرناک بات تھی جو میں آپ نے بھی یقین ہے نوڈ کی ہوگی یہ کجی بی والے کرتے تھے یا اس زمانے میں یہ نیفٹ اور رائٹ کی پالیٹیکس تھی تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی وہ کہتے ہیں چار لوگ بیٹے ہوئے ہیں آپ میں بہت قریب ہی دوست ہیں وہ گپ شب کر رہے ہیں اس چاروں میں سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون جو ہے اس وقت ریپورٹ کرے گا ایسائی کو کرے گا یا باہر کسی اور ایجنسی کو کرے گا کہ یہ فلان شخص جو ہے کہتے ہیں ہم تو سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں ہم تو اپنے گھر میں بھی بات کرتے ہیں تو دس دفعہ سوچتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو یہ ہمارے گھر میں کچھ لگا ہو تو ایک ملک کو آپ نے یہ رغمال بنا لی وہ بنا دیا ہے عام آدمی جو ہے وہ بچارہ وہ سسر سسر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے اس کے زندگی میں کوئی خوشحالی نہیں ہے اس کے زندگی میں کوئی آرام نہیں ہے بنگائی کو دیکھیں بیرزگاری کو دیکھیں سر سیدھی سی بات ہے کہ جس ملک کا تھری ٹائم پرائم منسٹر جس پرائم منسٹر نے نیوکلر جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا تھا اپنے دور میں جس نے ہائی ویس کا ابجال بچھایا جس نے اکنومی کو بڑا بہتر کیا کام کیا لگایا آج وہ یار غمال ہے آج اس سے ایکسٹورشن منی مانگی جا رہی ہے آج اس سے تاوان مانگا جا رہا ہے تو بیچار ہے ایک عام آدمی ایک عام ٹریڈر اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ کس طرح سے بچ جائے گا ان چیزوں سے تو اچھا ویسے میں آپ کو بتا ہوں جو آسٹریلین ایمبیسیڈر کی بات ہو رہی تھی تو ایسی آن ایلائٹ نوٹ بتا دیتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے وہ جنرل راہیل شریف جو کہ جنہوں نے آئیلینڈ خرید آیا آسٹریلیا میں کہیں وہ ان کی اطلاع تو دینے نہیں ہے کہ سب خیریت ہے آپ کا بچہ ٹھیک ہے فکر نہ کریں زیادہ اور اب آپ کی ریٹائرمنٹ اگر ہو جاتی ہے تو آپ کے لئے بھی ہمیں ایک آئیلینڈ خرید کر رکھ لیتے ہیں کوئی ایسی صورت ہے ایسی پوچھنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی کمیشن وغیرہ وہ اس کو دینے ہو کہ یہ آپ کا جو حصہ تھا وہ تھوڑا تھا یہ میں ابھی لائے ہوں باقی جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے چلے فیر یہ تو ان کی پتا ہے لیکن نواز شریف گوئی کمیگ بیک تو نواز شریف what do you think in coming days کہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ خدا نہ کرے اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو do you think عمران can survive دیکھو عمران is very much responsible for all this mess اکی ٹھیک ہے دیکھیں ایکلی سی بات ہے اس میں کوئی دوسری وہ نہیں ہے میان صاحب جیل میں تے یہ باتیں میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ بہت ہی responsible لوگ کر رہے ہیں کہ اس کو زہر دیا گیا ہے اور اس کو slow poison کر کے اس کو مار رہے ہیں پلونیم کوئی پلونیم نام کا ایک زہر ہے ٹھیک ہے اچھا اسی وجہ سے اس کو shift کیا گیا ہے وہ دوسرے cell میں جو دوسرا case انہوں نے بیچ میں بنایا ہے already he was in jail already he was under custody so what was the reason کہ اس کو shift کیا گیا ہے دوسری جگہ پہ جہاں پہ اس کو ساری facilities نہیں تھی ڈاکٹر کی نہیں تھی خوراق کی نہیں تھی وہ باقی ساری چیزیں نہیں تھی اچھا یہ چلے ہم ایک اس کو کر لیتے ہیں نہیں تھا یہ چلو جھوٹ ہے بہت کل اس میں کوئی سچائی نہیں بلکہ صاحب لیکن جب اس کو ڈیکلیئر ہو گیا ہے کہ وہ بیمارہ ہے تمہارے اچھا یہ دیکھیں یہ بہسی کی اور بغسی آلت دیکھیں اس نے اس کی اپنا منسٹر کہتا ہے کہ اس نے انشور کیا ہے اس نے پوچھا اس سے کہ ڈاکٹروں سے اپنا جو شوکت خانم کا جو اس کا اکسپاتہ حال ہے اس سے پوچھا ہے کہ یہ دیکھ لو کہ یہ کہ انہوں نے کوئی فورج ڈاکومنٹو پروائیڈ نہیں کیے اب دیکھو ایک پرائم منسٹر پہ آپ یہ وہ کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد جب اس کو کہا گیا کہ نہیں واقعی اس کی آلت بہت خراب ہے اور وہ اس کے سید جو گرتی جا رہی ہے اور کسی اور بھی خانہ پاس کچھ ہو سکتا ہے اس کے اپنے ڈاکٹروں نے کہا ہے گورنمنٹ کی ڈاکٹروں نے کہا اس نے کہا انسانیت کا تقاضی یہ تھا دیکھو یہ ایک بڑی بڑک ہے خیف سے ان کی جو منسٹر ہے جس کو میرے خیال میں کوئی یونین کونسل میں وہ بھی نہیں رکھے گا ان کے جو بیانی ہیں کہ کیا فرق رہ جاتا ہے ایک عام آجوی میں اور ایک پرائم منسٹر میں یا دیکھو یہ فرق ہے یہ اس کی بہت زیادہ آپ وہ کر سکتے ہو چاہیے یہ تھا کہ وہ اس کو یہ فوراں کہہ دیتے کہ بھئی یہ اس کو خود جا کے یہ ملتا ہے دیکھو یہ جب اسپتال میں یہ اس نے میں ہم کہیں اس نے بھی ڈراما کیا تھا یہ جو سیڈی سے گرہ تھا سیڈی سے نواز شریف نے سب کچھ سسپینڈ کر کے یہ اس کے پاس بلکل 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 آج وہ بیچارہ جو ہے وہ بس طرح مرک پہ اگلیاز سے اللہ اس کو زندگی دے اس کو زیاد دے یہ اس کو چاہنا چاہیے تھا یہ گرڈی سے ہوتی میرے خیال کہ ہم جیسے لوگوں کی اس کیلئے بھی ہمدردی پیدا ہوئے یہ تو بڑا وادی یہ چاہ کے پوچھتا اس کو کہتا کہ جس طرح آپ علاج کرنا چاہتے ہو آپ علاج کرو صرف اس بیانیے کو روکنے کیلئے کہ لوگ کہیں نرو ہو گیا اختیار تم ہو کیا چیز جی تمہارے پاس اختیار کہاں پہ تم اپنا منسٹر نے یہ پوائنٹ کر سکتے تم اپنا منسٹر نہیں نکال سکتے تو تمہارے پاس نرو نرو کا اختیار کہاں سے آیا بالکل بالکل اچھا پھر یہ باہر جو ہے تو فضولیات بکتے رہتے ہیں اب یہ جو اس کے منسٹر ہیں یہ دو ساشا گیوان جو کہ عرطالی کی بہنگا نے یا انہوں نے بات کیے ہائی کورٹ نے بلایا ہے جا کے وہاں پہ پہ پڑھتے رہے ہیں پھر وہ انکنڈیشنل معافی مانگتے رہے ہیں وہ دوسرا سرور نے بات کی آج بلایا ہے انکنڈیشنل معافی مانگتے رہے ہیں بلکل اچھا اس کے خلاف تو جنہوں نے ملک پہ قوضہ تو اس کے خلاف تو تم لوگ کے پر جلتے ہیں بلکل کورٹ کے بات کرو پھر تم جرت نہیں ہے کہ ہاں کورٹ کو کہہ دو کہ ہاں یہ میرا ورزن ہے ٹھیک ہے میں still stay on it بلکل لیکن آپ کو ایک پولیٹیشنی نظر آتا ہے کہ اس کو گالیاں بھی تو اس کو ضلیل بھی کرو کیونکہ وہ آپ کا محالف ہے اچھا میں آپ کو بات بتاؤں اس میں بڑی امپورٹنٹ ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے جو جو کے بڑے خطرے کی علامت ہے پاکستان کے لئے وہ کیا ہے کہ پاکستان کی جو صوبے ہیں سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ یعنی کہ پتھان بلوچ اور سندھی جس میں مہاجر بھی شامل ہیں ان کی جو گریوینسز ہیں اس نے تو پاکستان کی بنیادوں کو ہلایا ہے بری طرح سے کافی عرصے سے ایک جدو جد چلی ہے جو آپ کے بھی سامنے ہیں ہمارے سامنے بھی پی ٹی ایم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ایم کی ام کے اندر جو ایک غصہ غم غصہ اور انتقام پائے جاتا ہے سندھ سندھ کو تو ہم بھولی نہیں سکتے سندھ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ تو ابھی کھولے گی باتیں تو پی ٹی ایم سے زیادہ نکلیں گی اور بلوچستان اپنا ایک رونا رو رہا ہے کہ وہ تو ایک الگ کہانی ہے ابھی کل ان کا یوم شہدہ بھی منا گیا تھا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے تینوں طرف سے بنیادیں ہلیوی ہیں پنجاب جہاں پہ نواز شریف کا ایک بہت بڑا سٹرانگ بیس ہے جہاں پہ بہت بڑی سپورٹ ہے جہاں پہ لوگ ان کو مانتے ہیں آپ اگر ان کے ساتھ کھلوار کریں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کچھ بچے گا دیکھیں انیز بھائی میں ایک بڑا مجھے بڑا جیپ سا ایک چیز لگ رہی ہے جیسے آپ نے کہا نا ابھی جو مولانا صاحب آئے ہوئے تھے اسلام آفاد اور یہ بارہ تیرہ دن رہے ہیں اور کوئٹہ سے لے کے اور کراچی اور پھر پشاہ اور بنو اور دی اگھان وہاں سے لے کے لاکھ ڈیڑھ لاکھ لوگ وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں تیرہ پندر دن دیکھو پھر پہتونوں نے یہ اپنا بیڑا اٹھایا کہ اس ملک کو اس میں عوام کی حقیمیت بال کرنی ہے اور اس ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے پنجاب کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بالکل دودھ پینے والے مجدون ہیں دیکھو اس سے زیادہ وقت میں آنا شریف پہ نہیں آ سکتا آپ نے وہاں پہ کروڑ وورکس کو دیا ہے آپ اگر نہیں نکلو گے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ یہ کر کے اور دعائیں کر کے اور آپ جو ہیں اس سے کوئی اس سے کچھ نہیں ہونے ہونا آپ نے نکلنا ہے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے لیکن یہ بہت ہی ایک مسٹری ہے میرے لیے کہ اتنا بڑا صوبہ اس کے لیڈر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے دیکھو پین سٹھ نزار پوڑے پیپلس پارٹی کے کارکنوں کو لگے تھے کتنے لوگوں کو کھڑا کر کے فوج میں مارا تھا کتنے لوگوں کو جیلوں میں اور پانسیوں کی سزائے دیتی ایمکیو ایم کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے بلوچستان میں کیا ہوتا رہا ہے پختون خواہ میں کیا کیا ہوتا رہا ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر کڑے ہیں اور وہ اس ملک میں عوام کی اقلیت کیلئے آواز اٹھا رہے ہیں اپنے لیڈرشپ کی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں لیکن پنجاب بلکل سوئے ہوا ہے وہ جو کہتے ہیں ستو پی کے اب بھی نہیں نکلوگے اب بھی پروٹیسٹ نہیں کروگے تو کب کروگے میں نے خیال ہے جو آپ بات کر رہے ہوں یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہوں دیکھو مجھے نہیں پتا کیا مسئلہت ہیں کہ وہ نہیں نکل رہے ہیں لیکن جو نفت بڑھ گئی ہے وہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں اصل میں تھوڑا سا عثمان علی صاحب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا دوست یہاں تھوڑے ہیں بھائی بہت یعنی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر تھے ان کو کونے میں ڈالنے کے لیے ان کے بھائی ہی گئے تھے تو یہاں بھی کچھ صورتیال ایسی ہے کہ جو بھائی بند آس پاس ہیں وہ بھی کوئی اتنے اچھا کردار نبھا نہیں رہے ہیں ان کے بھی اپنے اپنے ایک عزائم ہیں تو امید تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ مخلص طریقے سے آنسٹی کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ ان کی ٹیم ان کی ٹیم بڑی لائل ہے ان کی ٹیم بڑی لائل ہے بلکہ ایک بڑی اچھی بات ہوئی کہ ایک فواد چودری اور ان کے جو دوسری مسلم لیگ نون کے ٹی وی شو میں ایک اینکر آپس میں بات کر رہے تھے تو مسلم لیگ والے نے فواد چودری سے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کے لائلٹی کیا چیز ہوتی ہے یعنی کہ صحیح بات دن کلوہ میں نے سورا تھا جی تو آپ نے دیکھا نا کہ مطلعہ آپ کو کیا معلوم کے لائلٹی ہوتی کیا ہے کہ لیڈر کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے یعنی کہ جس طرح سے لوگ سالوں سے صدیوں سے میں تو صدییں ہی جانتا ہوں ان کو کہ نواز شریف کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جس طرح سے آج بھی الطاف حسین کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے ٹھیک ہے جس طرح سے لوگوں نے منظور پشتین کو اپنا ایک مسیحہ مانا ہے جس طرح سے بلوچستان میں چیئرمن خلیل بلوچ اور ڈاکٹر اللہ نظر کو لوگ آج بھی پوجہ کرتے ہیں ان کی تو یہ آپ محبتیں نکال نہیں سکتے اور تم کیا جانو تم کیا جانو کہ لائلٹی کیا ہوتی ہے تم نے پاکستان کی ہر پارٹی کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ میں آئے اور شیخ رشید احمد کی طرح اور پھر اس پر بیٹھ کے باتیں کرتے ہو یہ کیا جانے دیکھیں علیزوائی ایک جو چیز ہے فاشزم کا مقابلہ آپ کرو گے تو آپ قانون پر نہیں کر سکتے ہو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ عدالتوں میں جاؤ گے اور کیونکہ یہ سکھ فاشزم اس ملک پہ نافذ ہے فاشزم ایک فاشز حکومت ہے بلکل ایک فاشز سسٹم ہے اور وہ امران کو دیکھیں میں نے تو یہ جب مولانا صاحب کا ہوا تھا شاید ایک پروگرام میں میں نے کہا بھی تھا کہ اس کو چھوڑنا چاہیے یہ جتنا بھی ایک دن گذرے گا یہ اگلہ ایکسپوز ہوگا دیکھو یہ ابھی جو میاں صاحب کی بیماری میں جتنا یہ ایکسپوز ہوا ہے یہ بلکل کل کے سامنے آیا کہ یہ واقعی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے یہ بلکل اس کے ثابت کر دیا یہ ایک سین آدمی اس طرح اتنی ریسپانسیول پوزیشن پر ہو کے اس قسم کے وہ نہیں کر سکتا تو دیکھو فاشزم کا مقابلہ آپ کروگے عوامی قوت سے اور یہی پرابر ٹائم ہے کہ پنجاب جو ہیں پنجاب نہیں پورا پاکستان کو چاہیے کہ وہ پروٹسٹ کرے کہ یہ کب تک یہ چیزیں ہوتی رہی کب تک آپ لوگ ہمارے اپنے کو تو آپ نے کوٹ کی جگہ اسپتال پہنچا ہے اور اسپتال سے جاز میں بٹا کے اس نے خود کہا ہے کہ مجھے جنرل رائیس شریف نہیں وہاں سے نکلوایا ہے بلکل یہ مشرف کی بات کوئی اتنی جورت نہیں تھی کہ وہ پوچھ سکتا کہ یہ جو بانڈ بانڈ آج یہ کر رہے ہیں اس میں اتنی جورت اچھے چلو چلے گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمی کی حقومتی تم لے ہونا اس پر تو غداری کی کیسز ہے بلکل بلکل نیانواز شریف پر کیا کیسز ہے اس کے دیکھو اگر آپ پڑ لو جتنے بھی ڈیسیجن ہے کہ اس نے بیٹے سے ترخواہ نہیں لیے نہیں نہیں وہ تو یہ تو موکری آف دا جسٹس ان پاکستان کیا بات کر رہے ہیں بہرحال عثمان علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آج یہی تک ہمارا ناظرین پروگرام تھا کہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب جو معاملات چل رہے ہیں وہ تو ابھی تک حکومت اس معاملے میں گیم کھیل رہی بانڈ بھرو جیمز بانڈ بنے رہے ہیں انہوں نے اپنی اپنی رائے دیتی فیس سیونگ کرنے کے چکر میں انہوں نے سیاسی جماعت ہے جس کا جو مرکز ہے سینٹر فوکس ہے وہ ہے پنجاب یعنی کہ پنجاب ایک بڑی طاقت ہے اور اگر آپ اس سے بھی آپ کوئی جھگڑا لیں گے مول تو پھر آپ کہاں جائیں گے سندھ بلوچستان خیبر پختونخواہ اس سارے اپنے اپنے علاج اپنے اپنے مسائل میں اٹکے میں ہیں اور آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں مطالبات کر رہے ہیں بنیادیں ہلیویں ہیں تو لہٰذا کوشش کریں کہ معاملات کو سمجھایا جائے اور یہ بات ہماری بات کو سن لیا کریں سننے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہم کوئی آپ کے برائی نہیں چاہتے خدا نہ کرے آپ کے جو پیٹ رولز ہیں وہ بیٹھیں ہمیں گالیاں دیں سو بسم اللہ لیکن ہم اپنا کام کرتے رہیں گے کیونکہ کل کو تاریخ جب لکھی جائے گی اتحاس جب لکھا جائے گا تو یہ بات مانی جائے گی کہ جو اچھے دماغ والے لوگ سمجھدار لوگ پڑے لکھے لوگ دانشور لوگ بتا رہے تھے ایک ایسے پردھان منطری کو پاکستان کے جس کا کہ مانسک سنتولن ہی ہلاو ہے ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو اپنے سیدھے راستے پہ کمسکم اس کے ٹیم کو لے آئیں کیونکہ پچھلے پرگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ صدو اور عمران خان کو کوئی ایسی بال لگی اپنے سر پہ جس سے کہ وہ مانسک سنتولن بگڑ چکا ہے تو اپنے اس کو صحیح کریں اپنے ڈائریکشن کو صحیح کریں اپنے سیم کو صحیح کریں ہماری بات سنیں اور ہماری بات سننے کے لیے پرگرام دیکھیں اور فالورز آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے کومنٹس میں دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں کوشش تو محرک کو جواب نہیں دے سکتا پرگرام کے ذریعے ضرور دے رہوں گے بہت بہت شکریہ دھنے بات آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور کومنٹ کرتے ہیں ٹویٹر پر فالو کریں گے تو مجھے اور خوشی ہوگی انیس انڈرسکور فاروقی میرا ٹویٹر ہینڈل ہے جس پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور یہی تک ہمارا پرگرام تھا اجازت دیجئے گا have a good evening موسیقی